ملکی انڈا بریڈ ایک نیا ٹیسٹ ایک نئی لک تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے یہ والا ملکی انڈا بریڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آئی خوب کیا سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں مارین ساری اور آج ہم بنائیں گے اپنے کچن میں بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی ملکی انڈا بریڈ جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہیلڈی بہت ہی یمی تو جس کے لیے ہمارے پاس ڈبل روٹی ہے ہمارے پاس انڈے ہیں ہمارے پاس ہرا دھنیا ہے اگر آپ کا دل کرے تو ہری مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے پاس دوسرے سارے سپائسز ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میرا آنے والا ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے بہت ہی مزے کا ملکی انڈا بریڈ تو جس کے لیے ہمارے پاس یہ جو انڈے ہیں ان سب کو ہم ایک بول میں توڑ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ انڈے ہم نے توڑ لیے ہیں بول کے اندر نہیں ابھی ایک ہی توڑا ہے تو تین انڈے ہم نے بول میں توڑ لیے ہیں اب ہم ان میں ڈالیں گے سپائسز تو یہ دیکھئے تین انڈوں کے حساب سے جتنا ہمیں چاہیے تھا تین چار چھٹکی لال مرش کا پاودر وہ ہم ڈال دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک یہ دیکھئے تین سے چار چھٹکی جتنا کے انڈوں کے لیے ہمیں چاہیے یا جتنا آپ کو پسند ہو یہ تھوڑا سا ڈال دیا ہم نے اس میں گرم مسالہ اور یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ہے تھوڑی سی کالی مرچ اور یہ ہے کٹی لال مرچ سب چیزیں ڈالیں گے مگر تھوڑی تھوڑی سی اب اس میں ڈال دیں گے ہرا دھنیا جو کہ مسٹ ہے یہ آپ نے لاس میں ڈالنا ہے اگر بڑوں نے کھانا ہے تو ہری مرچیں آپ ڈال سکتے ہیں اگر بچوں کو دینا ہے تو پھر اس میں ہری مرچیں مت ڈال لیے گا تو اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے آپ اسے چاہیں تو لنچ باکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں آپ چاہیں تو شام کی چائے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے فل میل ہے اس کو کھانے سے آپ کی جو بھوکے وہ بلکل ختم ہو جائے گی تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھا دودھ نہیں ہے یہ ابلہ ہوا دودھ ہے تو اس طرح سے اس کو ہم نے پھر اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور ملک ایڈ کرنے سے بلکل جو آپ کی بریٹ ہوگی اس کی لکھ ہی چینج ہو جائے گی تو اب چلتے ہیں گیس کی طرف تو یہ دیکھئے فلیم آن کر دیا ہے توہ گیس پہ رکھ دیا ہے اور توہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس پہ ڈالیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ آئل کو ہم نے طوے پہ ڈال دیا ہے بہت تھوڑا سا فلیم آن ہے اور یہ دیکھئے جو ہمارا بیٹر تیار ہم نے کیا تھا اور اس کو ہم نے اس طرح سے طوے کے اوپر ڈال دینا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ببلنگ کتنی زیادہ ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے ہے جو ہم نے اس میں ملک اڈ کیا ہے اور اب اس پہ ہم رکھتے ہیں کہ اس طرح سے ڈبل روٹی کا ایک سلائس اور یہ جو سائیڈ پہ اوملیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے انڈے کا بیٹر یہ آپ نے اوپر نہیں چپکانا بس ایسے لگا دیں اس طرح سے بھی لگانے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو لکھ ہے وہ کتنی یمی اور کتنی ڈیفرنٹ اور کتنی ہٹکے بنے گی کیونکہ اگر آپ اس کی پرت بنانا چاہیں گے نا وہ نہیں بنے گی اور وہ اس لیے نہیں بنے گی کہ ہم نے دودھ میں اس میں انڈے میں دودھ شامل کیا ہے اس وجہ سے اور اب دوسری سائیڈ پہ الگ سے اس پہ ہم انڈا ڈالیں گے تو اب ہم اس کو پلٹیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے آپ نے سوچنا کہ یہ ایسے بنتا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی بنائیں تو بنے گا جیسے آپ سے بنتا ہے جس طرح سے آپ سے بنتا ہے کوئی ایسا ایشو نہیں کہ آپ اس پہ اٹینشن لیں کہ اس نے تو ایسے بنایا تھا میں بھی ایسے بناوں جسٹ آپ اس کو چپکا دیں بنائیں انجوائے کریں مزے کریں کیا فرق پڑتا ہے اب یہ دیکھئے اس کا یہ کتنا اچھا گولڈن کلر آ چکا ہے فلیم آپ نے لو رکھنا ہے اور یہ آپ اس کی سائیڈ چیک کریں یہ ہوتی ہے لک اس طرح سے بنتا ہے اس کا جو ایک لک ہے ایک سائیڈ پہ پورا لگا ہوا ہے اور دوسری سائیڈ پہ کہیں کہیں ہے تو آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کتنی یمی ہے اور اسی طرح سے ہم ایک اور اور بنائیں گے اور بھی ہمیں بہت ساری ڈشز بنانی ہیں فش کی اور فش کے ساتھ ساتھ بہت سارے سوپس بھی تو ہیں وہ بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالی تو آج ہم نے شروع کیا ہے ملکی انڈا بریٹ سے تو اس طرح سے پھر ہم نے اس کو پولٹ پولٹ کر دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھئے صرف ہمیں ایک سائیڈ پہ انڈے کی پوری پرت چاہیے دوسری سائیڈ پہ نہیں پوری طرح سے انڈا کوٹ کریں پوری طرح سے کوٹنگ ہونی چاہیے اور یہ اندر سے بلکل بھی کچھا نہیں رہے گا یہ چیز آپ اپنے مائنڈ سے نکال دیجئے گا کہ یہ اندر سے کچھا رہے گا بلکل کچھا نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں اس کی جو کتنی فلفی سی لک ہے دوسری سائیڈ سے یہ آپ چیک کریں بہت موٹی موٹی سی اس کی جو اوپر تیہ ہے وہ نظر آ رہیے دیکھیں اور یہ آپ چیک کریں دوسری سائیڈ پر وائٹ وائٹ سے اندر اس کے پارٹ تو یہ جو لک ہے ساری یہ بنی ہے اس کی وجہ سے جو اس میں ہم نے ملک ڈالا ہے تو سارے بن گئے ہیں اب یہ بچا ہے لاسٹ والا بناتے جائیں بناتے جائیں ایک دن آپ کو سب کچھ بنانا آ جائے گا ہر چیز آپ خود سے بنا سکیں گے ڈرنا نہیں بلکل بھی گھبرانا نہیں بس کام کریں اور کرتے جائیں پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ خود با خود ایک دن ایکسپرٹ بن جائیں گے فلیم کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے فلیم زیادہ ہائی نہیں کرنا اگر توا جل گیا تو آپ کا جو بریٹ ہے وہ جل جائے گا تو اس طرح سے سپرنکل کریں گے ہم بیٹر کو دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھئے اس سے بہت اچھی ڈیزائنگ آتی ہے ہوتا ہے اور دوسری سائیڈ سے ڈیزائنگ والا یہ جب آپ اسے اس طرح سے بنائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ میں نے آپ کو کس طرح سے بنانا سکھایا تھا تو ادھر سے بھی تیار ہو چکا ہے اب دوسری سائیڈ اس کی پلٹ لیتے ہیں یہ آپ چیک کریں ذرا بہت ہی مزے کی لکھ ہے اس کی اس وقت تو یہاں پہ یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور دیکھیں وائٹ پارٹ اس کا نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر گولڈن تو کھانے کے جو لکس ہوتے ہیں یہ بہت مسٹ ہوتے ہیں ضروری ہوتے ہیں کہ آپ کے کھانے کی لک کیسی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا گولڈن کلر کتنا خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ کے ہی آپ کا دل کرے گا کہ آپ اسے کھائیں تو اب یہ تیار ہو چکے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی اور ہیلڈی ملکی انڈا بریڈ بن کے تیار ہے یہ آپ بریک فاسٹ میں لے سکتے ہیں آپ اسے لنچ میں لے سکتے ہیں آپ اسے ٹیفن میں ڈال کے دے سکتے ہیں آفیس لے کے جا سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی فوڈ یمی فوڈ اور بہت ہی ٹیسٹی اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک سائٹ سے میں نے اس کے اوپر پوری انڈے کی کوٹنگ نہیں کی تھی وہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کے اوپرے ڈیزائننگ ہوئی ہے یہ اسی وجہ سے میں نے کیا تھا ایک سائٹ پہ فل ہے اور دوسری سائٹ پہ اس طرح سے ڈیزائننگ ہے جو کہ آپ کو بہت ہی اٹریکٹ کرے گی یہ دیکھیں تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی